بچوں سے ملاقات کب ہوئی ہے؟ تیرہ سال میں ایک دفعہ وہ بھی میرے کسی عزیز کے گھر میں نے اس کو بڑے ترلیشن لے کر کے بلایا ہے کہ آپ آجاؤ میری بات سنو سرے بیگم کو؟ جی اچھا پھر وہ آگئی بچے لے کے ملاقات ہوئی؟ جی کتنی دیر کی ملاقات تھی؟ ایک ٹائم کا کھانا کھا لے جتنے ٹائم میں سمجھ ساہر ہے باپ کے لیے تو بچے جو ہیں وہ اور رشتہ ہے دل بھی چاہتا ہے باپ کا پاس بٹھانے کو ٹائم گزارنے کو اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم مزدوری کرتے تھے تو ظاہر ہے تم بچوں کے لیے کرتے تھے جی ٹھیک ہے بچے اولاد جو ہے وہ یاد بھی آتی ہے اب اس ٹائم تم رو بھی رہے ہو کبھی کوشش نہیں کی بی بی کو منا لوں گھر بسا لوں چلو اگر کسی نے گھر خراب بھی کیا تو کم از کم بی بی تو شوہر کی وہ ہوتی ہے نا بی بی کو تو پیار سے منایا جائے مان جاتی ہے نہیں مانی نا یہی ایسا کیا کہ دیا تھا بی بی کو کہ وہ بچزنوں کے بچے لے کے نکل گئی میں نے تو کچھ نہیں کیا نہیں ان لوگوں نے کیا کر دیا تھا یہی بتا سکتے ہیں بچے یہ یہی بتا سکتے ہیں اب یاسو بچوں کی یاد میں ہے کتل میں ہے بچوں کی یاد میں ہے میرے اپی یاد آتے ہیں میرے بچے ہیں میں نے میری چھاتی پہ کھیلتے تھے وہ کتل کی ملامت نہیں ہے مجھے نہیں ہے نہیں ہے مجھے فانسی بھی ہو جائے میں پہلے ہی مرا ہوا ہوں تو تمہیں ڈر نہیں لگتا موت سے میری بات سنیں میں مرا ہوا ہوں کیسے مرے ہو تم زندہ کھڑے ہو یہ آپ کو لگ رہا ہے اچھا سانسے آنے کا نام نہیں ہے کہ بندہ زندہ ہو اچھا زندگی کے ساتھ زندہ ہوتا ہے بالبچوں کے ساتھ زندہ ہوتا ہے گاربار سے زندہ ہوتا ہے دا سال ہو گئے ہیں میں پیسے بھی کماتا ہوں تو میرے کسی کام کرنی رہتے تو باتیں بڑی حکمت والی کرتے ہو سمیتار بڑی باتیں ساری زندگی لاری ہے ڈے گزاری ہے با جی اچھا مجھ میں کہاں ہی حکمت آ گئی نہیں کہہ رہے ہو نا کہ میں زندہ آپ کو نظر آ رہا ہوں جی یہ صرف دیکھنے کی چیز ہے نا جو نظر آ رہا ہوں نشہ میں کیوں لگے نشہ میں نہیں کرتا نہیں کرتا میرا پلیٹ ٹیسٹ لے سکتی آپ نہیں کرتے نہیں پکی بات ہے جی جیل بھی پہنچ کے بس یہ ہی تو دنیا جیل سے اور کچھ سیکھا تو پہ نشہ نہیں سیکھا نہیں جی ہاں کیا کیا سیکھا جیل سے جیل سے جو ادھر روڑی ملتی ہے لائن میں لگ کے یہ سیکھا ہم کپڑے ہوتوں نے پڑتے ہیں یہ سیکھا ہم باہر نکلنے پہ ڈنڈے پڑتے ہیں یہ سیکھا اور باہر نکل کے قتل کرنے پر کیا ہوتا ہے یہ نہیں سیکھا یہ پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے مرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے یعنی کہ میں ایک غریب بندہ ہوں اور غریب بندے کی جو ہے نا کم سے کم پاکستان میں تو کوئی بھی اس کو کچھ بھی نہیں آسل لیکھو گربت میں آکے تم نے ایک بندہ مار دیا گربت میں آکے نہیں ہاں میرا نظام غریب کتنا غریب بھی نہیں ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنا گار چلا سکتا ہوں میں پوشش کا میں کاریگر اگام گاڑیوں کی پوشش کا بندہ کم سے کم جو ہے نا اب آپ مطلب آپ بولو 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 شابش بولو بولو اپنا گار چلا سکتا ہے اس کون سے کسی کو میں تانگ اچھا یہ دیکھیں کہ میں نے کسی کو پوچھیں میں نے کسی کو تانگ کیا ہے کتل کیا ہے یہ تو آپ کیا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ پہلا ہی کام کیا ہے بندہ ویسے سن کے حران ہو جاتا ہے چھوٹا موٹی گلتی تو نہیں کی کتل کر دیا انسان کی جان لے آپ کو پتے اس بات تھا کہ وہاں پر ایک ماسوم بچہ بھی بیٹھا تھا اس بیچاری کا کیا قصورت ہے میں اس کے لئے میں معذرت ہوا ہوں میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں ان کو مارنے نہیں آیا میں اگر ٹارگرڈ کلر ہوتا تو مجھے پتا ہوتا گولی کدر وجنی ہے کدر مارنی ہے مطلب میں نے پہلے آج سے پہلے میں نے کبھی ریفل بھی نہیں چلائی اچھا یہ پہلی دفا یہ پہلی دفا چلائی ہے تو در نہیں لگا سیدھا دکان میں گھس کے فائر پہلی دفا دیکھیں میرے اندر جو دار رہا ہے اس سے کئی زیادہ جو انا میں دراؤ ہوا تھا یہ دار ہے یہ کچھ بھی نہیں میں نے جو عزیتیں دیکھیں ہیں جو میں نے بدالی دیکھ رہا ہوں جو سڑکوں پہ زندگی بسر کر رہا ہوں میرے لئے تو میں زندگی مرا ہوا ہوں میرا یہاں تک کہ کوئی بھی نہیں رہا یہ نہیں سوچا کہ اپنے بہنوئی کو قتل کروں گا تو بہن کا گھر جڑ جائے گا جب بہن نے یہ نہیں سوچا تو پھر میں کیوں سوچوں بہن بھی شامل ہے اس کے تھاتھ اکیلے بہنوئی کچھ نہیں کر سکتا تو بہن کو منع کرنا تھا جی میں نے کیا ہے اس کو اس کا قصور ہے اس کو منع کرنا تھا دونوں کا قصور ہے اکیلی بہن کا قصور نہیں بہن آپ کے بہنوئی کی دوسری بیوی ہے جی دوسری بیوی ہے نا پہلی بیوی میں سے کتنے بچے مجھے نہیں بتا جی آپ کی بہن کے کتنے دو بچے ہیں دو بچے ہیں اب دوسری بیوی ہے تو وہ یہ بات یا اس بات کا گرچ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو یا آپ کی بہن کو کہ اس نے شادی کیوں کیا ہے یا تو وہ تیسری شادی کرتا تو پھر غصے والی بات ہے کہ جی اب اس نے تیسری کیوں کر لی جی غصہ آگیا نہیں یہ بات نہیں نہیں یہ بات نہیں تھی مجھے کوئی یعنی کہ یہ بہن نے تو نہیں پروایا نہیں نہیں بہن کا کوئی چکری نہیں بہن نے تو نہیں کہا کہ مار کیا ہو میرے شوہر کو کتل کر دو نہیں کوئی حصہ وحصہ کوئی پیسے ویسے یہ سب بات ہے جوڑ ہے بہجی جو بات میں نے آپ کو بتایا وہی سچا ہے کیسے ماندیا جائے کہ جو آپ کہہ رہے ہو وہ سچا ہے چلے نا مانے یہ منوانے کسی کو نکلا بھی نہیں نہیں ہوں کہ آپ میری بات مانیں دیٹیل بتاؤ تاکہ ثابت ہو سکے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں نے بتا دیا جو میرے پاس دیل تھی جو میرے دل میں تھی میں دل میں نہیں رکھتا میں سامنے کر دیتا ہوں برا بندہ ہوں لوگ دل میں رکھتے ہیں منافقت کرتے ہیں میں سامنے کر دی جو میرے دل میں تھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بات ہے اچھا مجھے اس بات کے جواب دو کہ ایک طرف تم رو رہے ہو کہ بچے یاد آ رہے ہیں ظاہر ہے کوئی بھی باپ ہو اس کے اولاد اس سے دور ہو اور دل میں محبت ہو انسان ہو تو ظاہر ہے باپ روتا ہے تم رو رہے ہو بچوں کی یاد میں اور یہ ذہن میں نہیں آیا کہ ان بچوں کو بڑےوں کے لوگ کہیں گے تمہارا باپ کاتل تھا یہ نہیں سوچا سب بندے یہی سوچیں گے وہ کاتل تھا لیکن میرے بچے یہ سوچیں گے وہ کتل کس وجہ سے کیا اچھا دیکھیں آپ بھی یہی سوچیں گے یہ کاتل ہے اس نے بندہ مار دیا ہے لیکن وہ بندہ کس وجہ سے مرے یہ کوئی بھی نہیں پوچھے گا اب کیا ہونا چاہیے قانون کے مطابق مجھے صدا دے دی جائے میں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے میری بھی جان سکھی ہو جائے پھانسی لینے کو تیار ہو چی میں مرا ہوں باجی پہلے ہی مرا ہوں میں پہلے کب زندہ ہوں پولیس اس حوالے سے کیا کہتی ہے ان سے بات کرتے ہیں سید فاہد صاحب ہمارے ساتھ اس ٹائنگ موجود ہیں ایسے چوں ہیں اس کیس کی ڈیٹیلز ہم ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم فاہد صاحب کہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی یہ تقریباً اٹھارہ اپریل کی بات ہے تقریباً یہ سوا تین بجے جو اہنا میں کال مصول ہوئی ہے کہ ایسے ایسے یہ ان کا الیکٹرک سٹور ہے یہاں پہ پریم نگر کرنا تو لڑکے کو فائر لگ گئے ہیں جب ہم موقعے پہ پہنچے ہیں تو ایک مضروب تھا ایک ساتھ بچہ تھا احمد وہ مضروب تھا لیکن اس کی کنڈیشن کافی کلٹیکل تھی ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کی تر ہوئی ان کو ہم نے بجوایا ہے لیکن اس کی ریست ہے جو اہنا ڈیتھ ہو گئی ہے مقتول کی تو جو دوسرا مضروب بچہ تھا اس کی تقریباً تیرہ چودہ سال وہ سرواہیو کر گیا پی بیو ایسے سی ایم ایس میں جو اہنا وہ ایڈمنٹ ہے مقتول کو گولیاں کہاں لگیں مقتول کو تقریباً چار سے پانچ فائر لگے ہیں وہ دو سامنے چیسٹ میں لگے ہیں ایک دو بازو پہ لگیا ہے ایک اس کے جو اہنا وہ یہ لیفٹ شائٹ پہ لگیا اس کو قتل کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی وہ دو لڑکے تھے ماسکوں نے پینے ہوئے تھے وہ دونوں جو اہنا وہ بائک پہ آئے ہیں انہوں نے بائک ان کی شعب کے باہر کھڑی کی ہے تو ایک جو اہنا وہ اندر گیا ہے میکسیمم پانچ سا سیکنڈ کا سارا ٹائم لگا ہے ان اندر آتے ہی اس نے برسٹ مارا تو دونوں جو اہنا وہ زخمی ہو گئے ہیں وجہ اہنات کیا ہے اس کا فیوہ وجہ اہنات یہ ہے کہ وہ تب تو ٹریس اوڈ نہیں ہوا تھا پھر ہم نے جو اہنا ان کو سی سی ٹی وی کیمرہ چیک ہی ہیں کہ جس طرف یہ واپس گئے ہیں اس طرف سے کرتے کرتے ہم جو اہنا وہ ڈسکا روڈ تک گئے ہیں ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے ماسک تار دیں ہیں وہاں سے یہ ٹریس اوڈ ہوئے ہیں یہ بیسیکلی جو مدعی ہے زفر اقبال اس کی دوسری وائف کا بھائی ہے تو اس کا کہنا یہ ہے یہ کہتا ہے کہ میری فیملی ہے نا ان کے میٹرز میں یہ بہت زیادہ دخلانداز ہی کرتا تھا جو زفر ہے اس کا بینوئی جو ہے تو ان کو جو انا اصل میں میں سبس کنا جا رہا تھا لیکن وہ چونکہ شاہ پہ نہیں تھا تو میں نے اس کے جو بیٹے کو میں نے تو اپنی طرف سے ٹانگ پہ مارے ہیں لیکن وہ بیٹھ گئے ہیں تو اس کو لگ گئے ہیں ٹھیک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فورنگ سے ایک شخص آیا اور آ کے اس نے بقاعدہ فائر کیا ہے جو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو وائرل بھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے اس پر کام بھی کافی کیا ہے یہ تو خیر بیان ہی غلط ہے کہ وہ بیٹھ گیا تھا جی بالکل اس میں تو سامنے نظر آ رہا ہوئی ہے تو ابھی منظاری بات ابھی بگڑا ہے اس کو تو یہ چونکہ ایک بیچول افینڈر ہے تو اس لئے اتنی آسانی سے تو یہ بات سہی کلیر نہیں بتاتے اچھے یہ بتائیے کہ جو ملزم کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ملزم کا ریکارڈ کیا کہتا ہے ریکارڈ اس میں یہ ہے کہ یہ جو انا آرڈی نائن سی میں جو انا وہ چلان ہو چکا ہے ایک دفعہ تو یہ خود بھی جو اے ایڈکٹ بھی ہے تو اس لئے اس میں یہ سزا یافتہ بھی ہے تین چار سال جیل میں جائے جو ٹھیک ہے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ دو لوگ تھی جو یہ آئیں ہیں مرکزی ملزم آپ لوگوں نے گرفتار کر دیا دوسرے کا کیا سٹیٹس ہے دوسرا بھی جو ہے نا انشاءاللہ بس ٹونٹی فور آرز میں وہ بھی ریسٹ ہو رہے ہیں اور بائک برامد ہوئی چسپری آئیں چونکہ بائک اس کے پاس ہے چھیک ہے پتہ تو چال گیا لیکن ابھی یہ ڈسکلوز نہیں کا سکتے ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ بھی ریسٹ آف کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے